بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتے ہیں تو کڑی پکوڑا بنانے کے لیے میں نے اس میں لی ہے دہی دہی میں نے لیا ہے ایک کلو اور بیسن لیا ہے میں نے ایک پاو یعنی کہ دو سو پچاس گرام کڑی بنانے کے لیے بہترین ریشو ہے تو میں کڑی بنا رہی ہوں زیادہ مقدار میں اگر آپ نے کم بنانی ہے تو اسی ریسپی کو فالو کرتے ہوئے تو آپ کم بھی بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو دہی میں نے لیا تھوڑا سا کھٹا ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم دہی کی بنائیں گے لسی تو آپ کو جیسے سہول دو تو ویسے بنا لیں بلینڈر جگ میں بھی بنا سکتے ہیں تو میں اس کو کھلے برتن میں بنانے لگی ہوں تو جی اسی برتن میں تھوڑا سا پانی ڈال کے تو وہ بھی اس میں ڈال دیں گے تو اب ہم مدانی کے مدد سے اس کو اچھے سے پھینٹیں گے تاکہ اس میں دہی میں کوئی لمز نہ رہ جائے ٹھیک ہے تو دہی کو اچھے سے پھینٹ لیا تو اس میں ہم ڈال دیں گے ایک لیٹر پانی تو اب ہم نے اس میں تھوڑا تھوڑا بیسن ڈال کے اس کو مکس کرتے جانا ہے اچھے سے تو اچھے سے ہم نے بیسن بھی ڈال کے پھینٹ لیا تو اب ہم اس میں ڈال دیں گے پانی مزید میں نے اور پانی ڈال دیا اب میں آپ کو بتا دی میں نے ٹوٹل کتنا پانی ڈالا ہے جی تو اس میں دہی کے علاوہ تین کلو پانی میں نے ڈالا ہے تو دہی ملا کے ٹوٹل یہ چار کلو لسی بن کر تیار ہے باقی مزید پانی ڈالنے کی ضرورت ہوئی تو ہم جب کڑی پکائیں گے تب دیکھیں گے سب سے پھلے کوکنگ پار میں ہم ڈالیں گے ایک اپ آئل وان ٹی سپون اس میں ڈال دیں گے سابت زیرہ زیرے کے چٹکنے کے بعد اس میں ڈال دیں گے دو میڈیوم سائز کی پیاس سلائسز میں کٹی ہوئی آب ہم پیاس کو بس سوٹ کرنا ہے اس کو کلر نہیں دینا پیاس کے سوفٹ ہونے کے بعد اس میں ڈال دیں گے دو ٹی بلسپون لیس ان ادرک میں نے گھوٹا ہوا لیا پس پیسٹ نہیں اس میں ڈال نہیں آپ لیں اب لیس ان ادرک کیوی ایک سے دو میڈ لائی کر لیں لیس ان ادرک کیوی بنائی کر لیے تو ہم اس میں ڈال دیں گے یہ چار موٹی والی میں نے ہری مرچے نہیں تھی یہ تیز والی نہیں ہے تو ان کو میں نے چوب کر لیا ساتھ ہی اس میں ہم ڈالیں گے کچھ پاورڈر مسالے وان ٹیبل سپون نمک اور ڈی ٹیبل سپون لال مش کا پاورڈر وان ٹی سپون حلدی اور وان ٹیبل سپون دھنیا پاورڈر تو نمک مش کا جو استعمال ہے وہ آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کامیہ زیادہ کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی جلدی سے تیر چار ٹیبل سپون اس میں پانی ڈال دیں تاکہ نمک میں جلنے نہ پائے تھوڑی سی بنائی کرنے کے بعد پھر سی تین چار ٹیبل سپون پانی ڈال دیں تاکہ نمک مش کا کچھا پان اچھے سے ختم ہو جائے اور مسالہ اچھے سے بھونا جائے تو اب اس پانی کو بھی ہم نے خوش کرنا اسی میں جی تو مسالہ کے اچھے سے ہو چکی ہے بنائی تو اب ہم اس میں ڈال دیں گے لیسنگ اب اس میں بوائل آنے دیں اور ساسا چمچ بھی ہلاتے رہیں اور پاس کھڑے ہو کر اس کو بوائل دلانا ہے جی تو اب کڑی میں بوائل آرہا کڑی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑی ہو چکی ہے ٹھیک ہے تو وہ آپ نے مسالسل چمچ لاتے اس کا جو واہل ہے نا وہ اوپر باہر نہیں آنے دینا جی تو اب دیکھ سکتے ہیں یہ بابل آنا شروع ہو گئے ہیں تو اس کا مطلب ہے جو کڑی ہے وہ ریجنا شروع ہو گیا ہے مٹھی مٹھی آگتے ہونے کسی ریجن دھو کینٹا ڈیڑھ ٹھیک ہے جنی یہ رجے گی انہیں اکڑی مزے دار بنے گی سہی ہے تب ہم ہلکی آگ پہ اس کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے ٹھیک شروع میں آپ نے دس پندرہ میٹ ایسے ہی کھلا ہی پکانا ہے بعد میں آپ نے اس کو اس طرح ڈککن دے دینا اور چمچ بیچ میں ہی چھوڑ دینا اور پھر اس کو باقی کا ٹائم اس طرح پکانا ہے ٹھیک ہے جی تیر میں کڑی تیار ہوتی ہے ہم ہوتی دیر پکوڑے بھی تیار کر لیتے ہیں ہم سب سے پہلے اس کا بیٹر تیار کریں گے تو اس میں نے دو کپ کٹیوی پالک لی ہے اور اس کو اچھے سے دو کر چلنی میں میں نے ڈال دیا تھا تاکہ اس کا جو زائد پانی ہے وہ نچڑ جا دو بڑے سائز کی آلو باریک کٹے ہوئے ایک بڑے سائز کی پیاس سلائسیز میں کٹی ہوئی ہے کیونکہ کڑی میں زیادہ بنا رہی ہوں تو اس میں پکوڑے بھی میں زیادہ ہی بناوں گی دو عدد باریک کٹی ہوئی ہری میرچ اس میں جائیں گے کچھ مسالے وان ٹی سپون سابت زیرہ وان ٹی سپون نمک ٹو ٹی سپون لال میرچ اور وان ٹی بل سپون کرش کیا ہوا سابود دنیا اور ہاف ٹی سپون اجوائن جس کو ہاتھ پہ رکھ کے آپ خوڑا سا مسل کے ڈال دیں تو سب سے پہلے آپ نے ہاتھ کی مدد سے ان تمام مسالوں کا اچھے سے اس میں مکس کرنا ہے اور سبزیاں جو پانی چھوڑیں گی وہ اس طرح پانی بھی چھوڑ دیں گی اچھی طرح مسلنے کے بعد اس میں ہم ڈالیں گے بیسن پہلے میں ایک کپ ڈالوں گی اس میں میں باقی کبھی بیسن ڈال دوں گی تقریباً ایک پہ ہی بیسن میں انہیں لیا ہے اب اس میں ہم تھوڑا سا پانی ڈالیں گے زیادہ نہیں تھوڑا تھوڑا کر کے جتی ضرورت ہے میں جی اس میں صرف آدھا کپ پانی مزید ڈال ہے باقی سبزیوں نے ہی پانی چھوڑا تو اسی میں ہی بیسن ہال ہو گئے صرف اس سے ہم پانچ میں ٹریس دیں گے پھر اس کے پکوڑے بنا لیں گے جی تو پکوڑے نکالنے کے لئے آئل میں نے گرم ہونے کے لئے رکھ دیا تھا چولے پہ تو تھوڑا سا بیٹر ڈال کے میں نے چیک کر لیا ہے تو آئل بہت اچھے سے گرم ہو چکا ہے تو آپ نے پکوڑے ڈالتے جانے اس میں ون ٹیبل سپون میں نے بیٹر لیا ہے پکوڑوں کے لئے تھوڑا سا گولڈن ہو جائیں پھر ان کی سائٹ پہ لٹ دیں آپ نے پکوڑے ڈال کے فوراں سے چمچ نہیں اس میں مارنا ماشاءاللہ سے پکوڑے گولڈن سے ہو گئے ہیں اب ہم انہیں نکال لیتے ہیں تو اسی طرح ہم تمام پکوڑے نکال کے رکھ لیں گے جی تو کڑی کو پکتے ہوئے ہلکی سی آنچ پہ ڈیڑھ گھنٹا ہو گیا تو ماشاءاللہ سے کڑی اب بند کر تیار ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے ہلکیل کی تری کناروں پہ آنا شروع ہو چکی ہے اس میں بہت زیادہ آئیل ڈالتا ہے تو بس یہ دیکھیں تری آ چکی ہے اس میں تو میں نے کڑی پکتے ہوئے دو کپ پانی اور ڈالا تھا ٹھیک ہے تو اب ہم چولہ کر دیتے ہیں بند پکوڑے جو ہیں وہ میں نے پہلے ہی نکال کے رکھے ہوئے تھے ساتھ ہی اس طرح ٹائم بچ جاتا ہے ایک چلے پہ کڑی پکری تھی ساتھ اس میں ڈال دیں گے دنیا اب ہم اس کا ایک ٹڑکہ پیار کر لیتے ہیں جی تو ایک فرائی پین میں میں نے 3-4 ٹیبل سپون آئل ڈال دیا ہے آئل وہ ہی ہے جس میں میں نے پکوڑے نکال دیتے ہیں وہ ہی میں نے تھوڑا سا لیا ہے 1 ٹی سپون سابت زیرہ ڈال دیں 1 ٹی سپون میں نے کڑی پکاتے ہوئے ڈالا تھا 1 ٹی سپون اس پوائنٹ پہ تھوڑا سا چٹک جائے زیرے کے چٹکنے کے بعد اس میں ڈال دیں گے 6-7 سابت گول مرچے جب یہ پھول جائے اس میں ڈال دیں 1 ٹی بل سپون کرش کیا ہوا سابت دنیا جیسے ہی ہلکا گولڈن ہو جائے دنیا اور چولہ کر دیں اب بند یہ 1 ٹی سپون کشمیری لال مرچے صرف یہ کلر کے لئے ہے اگر نہیں ہے تو آپ سکپ بھی کر سکتے ہیں یہ تو تڑکے کو ڈال دیں کڑی کے اوپر ماشاءاللہ سے بہت ہی مزیدار کڑی بند کرتے ہیں اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا تو ریسپی اچھی لگی ویڈیو کو لائک فیملی میمبر فرنڈ کے سا شیئر کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی